ملیشہ کی شہر کولا لمپور میں کھیلے گئے جونئر ہاکی ورلڈ کپ کی ساتھویں و آٹھویں پوزیشن کے میچ میں ارجنٹینہ نے پاکستان کو تیم کے مقابلے چھے گول سے ہرا کر ساتھویں پوزیشن حاصل کر لی ارجنٹینہ کی جانب سے کھیل کے چھتے منٹ میں تھامس نے پینلٹی کارڈنر کے ذریعے گول سکور کر کے اپنے ٹیم کو ایک صفر کی بڑھتری دلائی جسے پاکستان کی جانب سے بارویں منٹ میں ارباز احمد نے پینلٹی کارڈنر کے ذریعے گول سکور کر کے میچ ایک ایک سے برابر کر دیا اکیس میں منٹ میں ارجنٹینہ کے تھامس نے پینلٹی کارڈنر پر دوسرا گول سکور کر کے ٹیم کو دو ایک کی بڑھتری دلائی جسے پاکستان کے ارباز احمد نے پینلٹی سٹوک سے گول سکور کر کے برابر کر دیا کھیل کے دوسرے ہاف کے انتالیس میں منٹ میں ارجنٹینہ کے رومیراج جبکہ بائٹسٹا نے چورتالیسویں منٹ میں گول سکور کر کے ارجنٹینہ کو چار دو کی برتری بلا دی پاکستان کی جانب سے انچاسویں منٹ میں ارباز احمد پینلٹی سٹروک کے ذریعے ہیٹرک کرتے ہوئے تیسرا گول سکور کر کے ٹیم کو میچ میں واپس لائے لیکن اس کے بعد حریف ٹیم نے گول کیپر اور دفاعی کھلاڑیوں کے مایوس کن کھیل کے بائیس کے بعد دیگرے گول کر کے میچ قومی ٹیم کی فتح کا خواب جکنا چور کر دیا ارجنٹینہ کے جانب سے پچانسویں منٹ میں پینلٹی کارنر پر اگنہ شیو اور چھپنویں منٹ میں جیوان نے فیل گول سکور کر کے چھے تین سے فتح نے نام کر لی پاکستان ہاکی فیڈریشن میں سیکٹری حیدر حسین کی تبدیلی کے بعد یہ پہلا ٹونامنٹ تھا جس کے بعد نئی سیکٹری رانہ مجاہد پر پہلے سے موجود دباؤں میں مزید اصافہ ہوگا جونئر ٹیم کی ناکامی کے بعد آپ سینئر ٹیم کو پیرس اولمپنگ کالیفائنگ راؤنڈ میں شرکت کرنا ہے جہاں اس کا مقابلہ ٹاپ رینک ٹیموں سے ہوگا کالیفائنگ راؤنڈ میں ناکامی کی صورت میں کامی ٹیم اولمپنگ جیسے بڑے ایونٹ سے آؤٹ ہو سکتی ہے جس میں پاکستان تین مرتبہ گول میڈل حاصل کر چکا ہے